بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیاش بن زید بن سامت زرقی کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یاد الجلال والکرام اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کی برکت سے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں اے نہایت شفیق اور مہربان اور اے بہت احسان کرنے والے اے آسمان اور زمین کو وجود بخشنے والے اے عظمت اور بزرگی والے ایک روایت میں اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ یا حی یا قیوم اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے ایک روایت کے آخر میں یہ بھی ہے میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو فرمایا تم نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے اور جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے دوستو اسم اعظم سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا ہے اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسراتی ہے گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی اور چابی ہے اور طرح طرح کے فیض اور برکات کا حامل ہے اس لئے دوستو آپ سبھی عزت سے گزارش ہے کہ جب بھی دعا کرے اسم اعظم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا کرے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی جاوے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی بس آج کے لئے یہی تھا اس ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ